بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے فوجیوں کے دو بڑے اکٹھ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس اور اس کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس اپنے افتتام کو پہنچ چکی ہیں کیا کیا کچھ ہوا ہے اور وہ تو ایک الگ کہانی ہے لیکن ہونے کو یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو کابو کیا جا رہا ہے بلکہ کابو سمجھے کر لیا ہے اور دو تین دن کی بات ہے ایسی ایسی تبدیلیاں آئیں گی کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے بڑے بڑے اکاؤنٹس روڑ رہے ہیں عمران خان کا اکاؤنٹ بند ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی بھاگ رہی ہے ایس یوزل وہ رو فرسن ہوں یا دیگر پارٹی کے لوگ ہوں وہ ایف آئی اے کا ڈر ہے یا کیا ہے یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور جناب ویسے تو سپریم کورٹ میں بھی رونمائی جو ایک تقریب ہونی تھی تھا کہ عمران خان صاحب لائب نظر آئیں گے وہ نہیں ہو سکی اس پر کیا رونے دھونے ہیں کیا مسائل ہیں اور کیا جج خود بھی توہینِ عدالت کر رہے ہیں یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن سب سے ہم چیزیں جو فوجیوں کے دو بڑے بڑی میٹنگز تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے چار دن پہلے یہ ڈسکس کیا تھا آپ سے کہ کچھ بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس کے بعد زیرے جب اپ ڈیر سانی شروع ہو گئی ڈیٹیل کے پہلے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی دو روزہ اور اس کے بعد آج کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے اچھا کور کمانڈرز میٹنگ کے بعد زیرے کوئی علامیہ نہیں آیا بھی تک لیکن نانورمل ہی آتا ہے لیکن فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد علامیہ آ گیا تھا اور علامیہ وہی تھا جو پہلے بھی ہے اور اس کی امپورٹنس صرف یہ ہوتی ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے کوئی جو بچت والے چانسز ہیں نا عمران خان صاحب کے چاہنے والے سوچتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، تھوٹ پروسس شروع ہو گیا ہے کوئی آ رہے ہیں، جنرلز آ رہے ہیں، مل رہے ہیں اور وہ عمران خان نکل جائیں گے اور امریکہ کی طرف سے ہیلپ مل رہی ہے اور سپورٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھی نہیں ہو رہا صاف جواب ہے کہ نو مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے کلیر جواب ہے کہ ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اور ظاہرہ عمران خان صاحب تو ان کے سرگنا جو سارا کچھ انہوں نے کیا جتنی پلاننگ کے ساتھ کیا اور اس کے علاوہ بھی جو اتنے دھیر سارے کیسز ہیں وہ سارے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو عمران خان صاحب کا فیلحال باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا ہاں وہ رونے دھونے ان کے اپنے رہیں گے کہ وہ اتنی ساری یاشیوں کے بعد کہ وہ آٹھ کمرے توڑ کے بیرکیں توڑ کے اور اکٹھا ایک ان کے لیے وہ کمپاؤنڈ بنا دیا گیا ہے ان کے لیے ایک جو سیل تھا رہنے کا اس میں تو اکیلے میں ان کے لیے واش روم بنایا ہے وہاں پہ ان کے لیے وہ سائیکل ٹریڈ مل اور وہ ایکسرسائز والی سائیکل اور باقی چیزیں جو ہے ان کے لیے پہنچی ہوئی ہیں مشکتی ہے ان کے پاس کولر ان کے پاس پچھلے سال سے لگا ہوا ہے مظہر یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی ان کا رونا دھونا یہ ہے کہ جناب میں تو بڑی پریشانی میں ہوں پہلے انہوں نے انٹرویو جو دیا اس میں مہدی حسن کو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب فور بائی فور کے ڈیتھ سل میں ہوں گیا اچھا دو تین چیزیں تھیں اس میں ایک تو انہوں نے امریکہ پر صرف زام اٹھا دیا سارا انہوں نے کہا امریکہ نے کچھ نہیں کہا میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی امریکہ نے کچھ نہیں کہا باجوا نے انتکالا دوسرا ان کو جو پشتاوا ہے واحد زندگی میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے باجوا پر اعتماد کیوں کیا بندہ پوچھے بھائی آپ کو باجوا اصل میں تو باجوا صاحب کا پشتاوا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ پر اعتماد کیوں کیا آپ کے پاس تو اور کوئی اپشن ہی نہیں تھی باجوا صاحب کے پاس تو ساری اپشن تھیں سارے سیاستدان سب ہی ساتھ چلنے کو تیار تھے آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں تھی آپ صرف باجوا صاحب کے تھوئی انٹری ہوئی تھی پر وہ کہانی اپنی جگہ لیکن آج انہوں نے ایک اور جب وہ سارے عدالت میں تھے اور ایک تو وہاں یہ ہوا کہ ان کے جو چاہنے والوں کا خیال تھا کہ جناب وہ لائیو سٹریمنگ ہوگی اور سامنے نظر آ رہے ہوں گے پہ کیپی گورمنٹ نے درخواست دے دی تھی نا متفرق کہ جناب یہ بڑا اہم کیس ہے اس کو لائیو چلایا جائے تو عدالت نے کہا نہیں وہ عوامی مفاد کے جو کیسز ہیں وہ چلیں گے اس میں عمران خان صاحب والا کیس اس میں فال نہیں کرتا اچھا اتر من اللہ صاحب کو بڑا ایشو تھا انہوں نے کہا جی یہ والا جو ہے یہ ہونا چاہیے لائیو جانا چاہیے لیکن پانچ ججز کا بینچ ہے جس میں سے چار نے کہا کہ لائیو نہیں جائے گا اور اتر من اللہ صاحب چاہتے تھے چلا جائے تو پھر لائیو نہیں چلا اور عمران خان صاحب نے وہاں بارال ایک بات بڑی وہ کی ہے کہ میں قید تنہائی کا شکار ہوں اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت کو ایک تو جواب دینا چاہیے وہاں پر بھی اٹرونی جنرل کو بولنا چاہیے تھا کہ کتنی میٹنگز ہو رہی ہیں دھڑا دھڑ لائنے لگی ہوئی ہیں لوگوں کی تو قید تنہائی کیا مطلب ہے اس کا اچھا ہاں ان کی شکایت ہو سکتی ہے کہ قید تنہائی ہے کیونکہ جیسے قید میں آس پاس اور جتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے ان کو الگ سیل میں رکھا ہوا ہے تو میرے خیال میں حکومت کو ان کی قید تنہائی ختم کرنی چاہیے اور ان کے انہیں عام قیدیوں کے ساتھ اس میں رکھ دینا چاہیے اچھا وہاں پہ پھر سیکیورٹی کا مسئلہ آئے گا تو سیکیورٹی کے مسئلے کے حل کے لیے ایک اور طریقہ ہے کہ پی ٹی اے کے اپنے بھی تو بڑے جو قریبی لوگ ہیں وہ اور کچھ ملاج علا کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ ان کو وہاں پہ گٹھے قید کر دیا جائے مطلب پھر وہ ایک ایک سیل والا سسٹم جو ہے جیسے باقی قیدیوں کا ہے اس طرح سے کر دیں اچھا جب مسئلہ یہ ہے کہ ہر روز درجنوں لوگوں سے ان کی میٹنگز ہونی ہیں سیاسی جلسے انہوں نے کرنے ہیں انہوں نے مزامین لکھنے ہیں انہوں نے ٹویٹ کرنے ہیں انہوں نے ویڈیوز شیئر کرنے ہیں یہ سارا کچھ کرنا ہے انٹرویوز دینے ہیں تو وہ اگر آس پاس دس پندرہ لوگ ان کے باقی بھی آ جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سب کو ایک جیسے سنگل سنگل سیل جس طرح باقی لوگوں کے دیئے ہیں اس طرح سے ان کو ایک سیل دیں اور اس میں قید کر دیں اس طرح انہیں پتا چلے کہ ہوتا کیا ہے جیل کیا ہوتی ہے ابھی انہیں پتا نہیں ہے کہدے تنہائی کیا ہوتی ہے اور وہ جو ڈیت سیل وہ کہتے ہیں نا فور بائی فور کا وہ کیا ہوتا ہے انہیں نہیں پتا اگر یا مطلب نہیں ہونا چاہیے میں تو خیر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے قانون کے مطابق رولز کے مطابق جو سہولتیں ہیں وہ بھی ملنی چاہیے اور ایکسٹرا سہولتیں نہیں بھی ملنی چاہیے لیکن اگر ان کو ہوتا ہے سیر کرانے کے لیے لوگ منارے پاکستان پر جاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے اوپر جا کر دیکھائیں جہاں تک جا سکتے ہیں ایک مرد بھائی امران خان کو وہ جو فور بائی فور والے سیلز ہیں ان کی سیر کرانے چاہیے کم از کم دکھال آنا چاہیے کہ آئیں سر ذرا آکے دیکھ لیں کہ یہ ہوتا ہے فور بائی فور کا سیل لیکن خیال اس سے کونسا انہوں نے جھوٹ بولنے سے باز آ جانا ہے انہوں نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہنا یہ مجھے لے کر گیا مجھے ڈرائیا ہے مجھے دھمکی دیا کہ یہاں لیں گے اور میں نے کہا کوئی بات نہیں مجھے لے آؤ انہوں نے پھر اس کو بیچتا ہے انہوں نے پھر جھوٹ بولنا ہے تو یہ انہوں نے کرے گا لیکن ایک بڑا جھوٹ جو ہے وہ ان کے گلے پڑ رہا ہے اور وہ ہے سیونٹی ون والی یہ والی جو بات کی انہوں نے نائنٹین سیونٹی ون مشرق پاکستان دھاکہ فال شیخ مجیب الرحمان وہ جو باتیں کر رہے تھے اور جو ویڈیو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی تھی اور وہی ویڈیو پی ٹی آئی نے بھی شیئر کی اس پہ ایف آئی اے نے کاروائی شروع کر دیا اور ایف آئی اے نے جو ان کے مین لوگ ہیں عمران خان سمیت بیریسٹر گوھر رہو فال صاحب ان سب سے انکوائری کی جائے گی اور یہ پوچھا جائے گا کیا یہ عمران خان صاحب نے خود ٹویٹ کی ہے اور اگر نہیں کی اور کوئی اور ان کے بحاف پر اگر کر رہا ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہے تو پھر ان سے رائٹنگ میں درخواست لی جائے کہ ان کا وہ اکاؤنٹ بند کر دیا جائے تو عمران خان کا اکاؤنٹ بند ہونے جا رہا ہے اچھا اکاؤنٹ ایسے بہت سارے بند ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں وہ میں تفصیل بات میں بتاتا ہوں لیکن اس پر اب ہوا یہ ہے کہ وہ جب مسئیبت پڑتی ہے نا پھر اندر لگ بتا جاتا ہے پھر وہ پاؤں پکڑنے والی پوزیشن پر آ جاتے ہیں تو رہو فرسن صاحب جو دو روز قبل فرما رہے تھے کہ وہ سیونٹی ون کے ساتھ آج ہم کمپیریزن اس طرح کر رہے ہیں کہ اس وقت ایک جنرل نے اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے ملک کو دعو پر لگا دیا تھا اور آج ایک شخص جو ہے اپنی ڈکٹیٹرشپ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے دو سال سے ملک کی سلامتی کو دعو پر لگائے ہوئے ہیں یہ رہو فرسن صاحب جو فرما رہے تھے آج وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ وہ میں نے ابھی تک ویڈیو دیکھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کس نے کیسے کر دی ہے تو میں بات کروں گا میں دیکھوں گا اور پھر میں امریکہ میں جو موجود ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے جو سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہے جو یہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں امران خان کا پھر میں ان سے بات کروں گا رہو فرسن نے تو ٹی وی پر بیٹھ کر اعتراف کر لیا ہے کہ امران خان کا یہ اکاؤنٹ امریکہ سے ہینڈل ہو رہا ہے امریکہ سے چل رہا ہے اچھا اب یہ اتنا ایک کلیر کٹ کیس بنتا ہے وہ ٹیٹر کے لیے بھی ایکس کے لیے بھی کہ ایک شخص جو پاکستان میں پنڈی میں اڈیالا جیل میں ہے اس کا ٹیٹر اکاؤنٹ امریکہ سے کچھ لوگ بیٹھے ہینڈل کر رہے ہیں اور وہ کانٹنٹ اس پہ پوسٹ کر رہے ہیں جو قابل اعتراض ہے اور جس کو خود امران خان اور ان کی ٹیم اون نہیں کر رہی ڈس اون کر رہے ہیں تو مس یوز ہو رہا ہے اکاؤنٹ کا تو اس میں اب بڑا چانس ہے کہ امران خان صاحب کا یہ اکاؤنٹ بند ہو سکتا ہے ہاں اس کے بد وہ نیا بنالے ان کے فالورز بہت سارے ان کے فالورز ہیں پھر دوبارہ آ جائیں گے لیکن ان کا یہ والا اکاؤنٹ ایک مرتبہ اب بند ہونے کی سٹیج پر پہنچ گیا ہے اڑنے لگا ہے اچھا لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے اڑنے میں تو پھر بہت کچھ اڑے گا وہ ایک فائر وال لگ رہی ہے سوشل میڈیا کا سین تھوڑا سا چینج ہو جائے گا آپ سمجھیں کہ اس ویک میں یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا فائر وال والا تو اگلا ویک جب منڈے سے سٹارٹ ہوگا تین تاریخ سے آپ سمجھیں کہ وہ فائر وال لگ چکا ہوگا اور اس کے مطابق بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول ہونی شروع ہو جائیں گی اور ریڈی ہو گئی ہیں مطلب کوئی بیس لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس جو ہیں ڈیلیٹ ہو گیا ہیں ٹویٹر سے پچھلے کچھ تھوڑے سے پیریڈ پہ بیس لاکھ سے زیادہ اچھا اس میں پھر وہ جو بڑے بڑے وہ پروکسی اکاؤنٹس جو بنائے ہوتے ہیں یہ اسپیشلی خود پی ٹی آئی کے لوگوں کے تھے جو تین تین چار چار سو اکاؤنٹس ایک کمرے سے بیٹھ کر ہینڈل ہو رہے تھے وہ ٹرینڈز چلانے کے لیے پروپیگنڈا کے لیے وہ بڑی تعداد اس میں وہ بھی ہے اچھا یہ وہ سوشل میڈیا کے سٹیٹسٹکس ہیں جو بڑے آرام سے چیک ہو جاتے ہیں تو وہ کام اس پر شروع ہو گیا ہے اور اس پر خبر کے طور پر یہ ہے کہ ایک سروسمنٹ سوسائٹی کا جو اکاؤنٹ تھا وہ بھی باہر سے ہینڈل ہو رہا تھا اچھا اس پر بھی انی میں چاہی ہوئی تھی پی ٹی آئی والوں نے فوج کے خلاف یہ شو یہ کیا جاتا تھا کہ وہ ریٹائر فوجی جو ہے یہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں ایک سروسمنٹ سوسائٹی بنا کے اور وہ لوگ یہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں اور وہ فوج کے بڑے خلاف ہیں آرمی چیف کے اور بڑے بڑے افسروں کے بڑے خلاف ہیں اور وہ پروپیگنڈہ کر رہے ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی کا پیڈ سوسیل میڈیا باہر سے بیٹھ کے چلا رہا تھا بلکہ میں نے جو اس میں سنا تھا وہ شاید آدل راجہ کا بھی نام آ رہا تھا ہم نوٹ شیور بٹ وہ اس طرح سے چل رہا تھا اس پر کمپلینٹ کی گئی پہلے وہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا اور اب وہ اکاؤنٹ ٹوٹلی ڈیلیٹ کر دیا گیا اڑ گیا وہ تو اس طرح کے بہت سارے اکاؤنٹس اڑیں گے اور پی ٹی آئی کی اب خیر نہیں ہے ان کے لیے ظاہرہ مسئلہ بنے گا خاص طور پر جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں جو صرف لوگوں کو گالیاں بکنے کے لیے اور منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے تھے ان کی تو خیر نہیں اور خیر نہیں پر دوسری طرف آپ کو پتہ ہے عدلیہ کے ساتھ بھی جو چٹ چٹ چل رہی ہے سیاستدانوں کی فیصل وارڈا صاحب سے شروع ہوا تھا پھر پرائم منسٹر صاحب نے بھی دو روز قبل جب بات کرتے ہوئے کہا کالی بھیڑوں کا ذکر کیا تو آج عدالت میں عطر من اللہ صاحب نے اس پر ری ایکٹ کیا انہوں نے کہا اپنے وزیراعظم کو بتا دیں کہ یہاں کالی بھیڑے نہیں ہیں عطر من اللہ صاحب پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں ہاں وہ اپنے آپ کو کہیں انہیں وہ ڈیفینڈ کریں تو وہ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں کہ کالی بھیڑے نہیں ہیں ابھی یہ جو کچھ دن پہلے دو ججز فارغ ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اور ایک جج جو بھاگ گئے بغیر کسی وجہ کے بظاہر بغیر کسی وجہ کے استیفہ دے کر بھاگ گئے تو وہ کیا وہ چٹی بھیڑے تھی حضور وہ کالی بھیڑے ہی تھی آج آپ بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ کالی بھیڑے نہیں ہیں اور ابھی بہت ساری آئیں گی ابھی وہ جو کیسے پیننگ پڑے ہوئے ہیں جس کے لیے میہ داؤد صاحب نے درخواست بھی دی ہے کہ ان کو سنا جائے جلدی سنا جائے جوڈیشل کانسل میں تو وہ مطلب کالی بھیڑے کیا مطلب انہوں نے کوئی پینٹ کیا ہوگا بلیک کلر کا اور بھیڑوں والے ماسک پہنے ہوں گے حضور ایسی کالی بھیڑے ہوتی ہیں ذرا خوصلہ رکھیں اور انہوں نے تو اس سے ایک سٹیپ اور آگے جا کے کہہ دیا کہ ہم تو کالے بھونڈ ہیں اچھا اب اس میں مجھے تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کریں جب وہ ہم کہتے ہیں تو کیا ان کے خیال میں ساری جو سپریم کورٹ ہے مطلب جتنے بھی ججز ہیں وہ سارے کالے بھونڈ ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ کالے بھونڈ ہیں تو یہ تو جیسے خیر وہ ڈرامے والا تمہین نہیں کہتا وہ ڈائلوگ نہیں ریپیٹ کرتا لیکن کیا یہ توہین عدالت والی بات نہیں ہوگی یہ بھی تو ججز صاحب خود فرما رہے ہیں کہ ہم کالے بھونڈ ہیں کیونکہ کالے بھونڈ کسی بھی صورت میں کوئی قابل فخر بات نہیں ہو سکتی ٹائٹل نہیں ہو سکتا قابل فخر کہ جس پر کوئی بندہ فخر کر سکے کہ میں کالا بھونڈ ہوں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے تو جج جج ہیں انہوں نے اور جج وہ ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے اور دنیا بھر میں ججز کے فیصلے بولتے ہیں ہمارے ہاں ذرا روایہ چونکہ مختلف ہے وہ ایک ایسے چیف جسٹس بھی تھے جو انظار کر رہے ہوتے تھے کہ فلان صاحب آئیں گے تو کاروائی شروع ہوگی اور ہم نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں ججز کے فیصلے بولتے ہیں عدالتوں نے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے کالے بھونڈ اور چٹی بھیڑے اور یہ ان چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے اور وہ لوگ جو آئین اور قانون کو بالاتر رکھتے ہوئے بالائے تاک رکھتے ہوئے جو فیصلے کرتے تھے کہ آئندہ آنے والے مستقبل میں بھی بننے والے کیسز میں زمانتیں اور گوڑ ٹو سی یو اور اس طرح کی چیزیں وہ کالی بھیڑے ہی تھیں ہم نے اس پرانے سفر کو چھوڑ کر آگے چلنا ہے اور ایک مصبت اور ترقی آفتہ اور امن والے معاشرے کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے شکریہ